اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریہ سے ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک اور نئے انٹرسٹنگ مزیدار ویڈیو میں جس میں میں آج آپ کو فیشل کٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ فیشل کی پروڈکٹس فیشل کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ کیسے تیار کی جا سکتی ہیں تو الگ الگ ویڈیو کے ٹائپس ہوں گے تو ان تمام ویڈیوز کا پارٹ کا لنک جو ہے آپ کو ویڈیوز کی ڈیسکرپشن میں مل جائے گا وہ وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے مل سکیں تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ فیشل بیس بنا لیٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی الگ الگ کیٹیگری اس کو چینل کرتے جانا ہے یہ کیمیکلز ہیں جو دیکھیں پانی گرم ہو گیا تھا اس کے بعد جو تھے کیمیکلز میلٹ ہو رہے تھے اچھا سب سے پہلے آپ نے پچیس کیجی پانی گرم کر لینا ہے پانی گرم کرنے کے بعد جو ہے آپ نے سٹیرک ایسی تین کیجی ڈالنا ہے سٹیرک ایسی تین کیجی ڈالنا ہے جی ایم ایس ایک سوری آدھا کلو ڈالنا ہے اور سٹیرک ایک کلو ڈالنا ہے لینو لینج جو ہے سو گرام ڈالنا ہے کروڈا آپ نے دو سو گرام ڈالنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ان سب کی جو ہے اچھے سے گرینڈنگ کرنی ہے گرینڈنگ اتنی اچھے سے کرنی ہے جیسے لسی کی کرتے ہیں لسی کی کیسے کرتے ہیں کہ جتنا اچھا آپ مکھن نکالنا چاہتے ہو لسی میں سے تو اتنا ہی آپ اس کو رگڑتے ہو تو جتنا اس کو آپ گرینڈ کروگے آپ کے فیشل کا جو ٹیکچر ہے وہ اتنا ہی ملائم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے ایک لیٹر جو ہے آپ نے کیڈی ڈال دینا ہے ایک لیٹر کیڈی کیڈی آپ یہ فیشل کے اندر جھاگ کو بہتر کرنے کے لیے اس کو لگتار چلانے کے لیے یہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک کلو کنڈیشنر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے ایس ایل ایس ایک پاوڈ ڈالنا ہے اور ساتھی ایم پی اور پی پی ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو ان کے یہ پروپرٹیز نہیں بتا رہا کیونکہ میں پہلی اپنی کافی ساری ویڈیوز میں اس کی پروپرٹیز بتا چکا ہوں کہ کون سی چیز کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اگر یہ بتانے لگا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں ویڈیو کو بہت شورٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس لیے بہت جلدی جلدی بور رہا ہوں اور کچھ چیزیں سلو اور کچھ چیزیں فاسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں فیشل کی ابھی فاسٹ آپ نے بیس بنانی ہے بیس بنانے کے بعد ہی آپ کو اس کی الگ الگ اٹھاگری میں اس کو چین کرنا ہے بیس بنانے کے بعد آپ کو یہ سارا جو ہے آگے کس طرح بنانا ہے وہ آپ کو الگ ویڈیوز میں میں بار بار بتا رہا ہوں الگ الگ ویڈیوز میں اس ویڈیو میں نہیں ملے اس ویڈیو میں آپ کو ایک چیز کا ہی معلوم پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز اب آپ نے اس کے اندر دو سو پچاس گرام جو ہے ٹی اے ڈال دینا ہے باقی یہ دیکھیں میں ڈنڈے کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈنڈے کا استعمال کیوں کرتے ہو ڈرام کیوں کرتے ہو یہ میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو سٹارٹ اپ سے آ رہے ہیں سٹارٹ اپ مین جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس صرف تین ہزار ہے پانچ ہزار پی ہے وہ اس طرح سے اپنا بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں ان کو روزی روٹی کا انتظام اس طرح سے بلکل نورمل طریقے سے ہو سکتا ہے یہ دیکھنے میں خود اس طرح سے کر رہا ہوں تو جی اس کے بعد آپ نے جیسے ہی بیس کا جو ٹمپریچر ہے پچاس ڈگری رہ جائے تو اس میں سے آپ نے اس بیس میں سے آپ نے پانچ کے جی آپ نے الگ کر لینی ہے کسی الگ برطن میں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے ایک پو آپ نے یہ چاک مٹی ڈالنی ہے اور گرینڈنگ اچھے سے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے منتھول پانچ گرام ڈالنے ہیں سوری 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 پانچ گرام آپ نے اس کے اندر منتھول ڈال دینے اور کفور ڈالنا چاہیں تو کفور بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی سیم کونٹیٹی میں مطلب پانچ گرام آپ وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر دس گرام کسٹرائل ڈال دینا ہے دس گرام کسٹرائل ڈالنا ہے اور فوڈ کلر جو ہے آپ نے پانچ گرام ڈالنا ہے پانچ گرام اگر مطلب ڈارک رکھنا چاہتے ہیں تو ڈارک رکھ لیجئے گا اور اگر مطلب زیادہ ڈال دینا ہے اگر ڈارک رکھنا چاہیں تو آپ پانچ گرام سے دس گرام تک رکھ سکتے ہیں اگر لائٹ رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے مطلب تین سے چار گرام بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ ہم سے ویڈیو پر رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج ہے سرویسیز کے نام سے تو وہاں پہ ہمیں فولو کر سکتے ہیں تھرڈ پارٹی مینفیکچنگ کے لئے ہمیں فولو کر سکتے ہیں مزید اچھی فارمولیشنز کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمیں وہاں پہ فولو کر سکتے ہیں تو یہ کریم کا ٹیکچر چیک کر لیں کیا آیا ہے اللہ حافظ